دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو رننگ کرنے کے صحیح طریقے کے بارے میں جانکاری دوں گا جس کے ذریعے آپ اپنا سٹیمنہ بڑھا سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ دوری تائے کر سکتے ہو دوستو اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ رننگ کرنا بہت ہی آسان کام ہے صبح جلدی اٹھو جوتے پہنو اور دوڑ پڑو بہت سے لوگ اسی طرح سے رننگ کرتے ہیں اور کچھ سمائے کے بعد ان کو تکلیفیں پیدا ہونے لگتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو رننگ کرنے کے صحیح طریقے کے بارے میں جانکاری نہیں ہے دوستو رننگ کرنے کے پیچھے ایک ویڈیان ہے ایک سائنس ہے اگر آپ اسے جان لیتے ہیں تو آپ نیچت ہی بینا تھکے لمبا دوڑ سکتے ہیں جس سے آپ کا سٹیمنہ بھی بڑھتا ہے دوستو آپ کا سٹیمنہ زیتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی دیر تک دوڑنے کے چانس رہیں گے سب سے پہلے آپ کو دوڑتے وقت ہاتھوں کی پوزیشن پر دھیان دینا ہوگا کیونکہ رننگ کرنے کے دوران ہاتھوں کا مومنٹ ہی بہت مائنے رکھتا ہے اگر آپ کے ہاتھ صحیح پوزیشن میں رہے تو صحیح ٹیکنیک کی وجہ سے آپ کی سپیڈ میں بھی اضافہ ہوگا دوڑتے سمجھے اپنے کندھوں کو 90 ڈگری کے کونڈ پر رکھے جب آپ دوڑ رہے ہو تو دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ آگے پیچھے جاتے وقت آپ کی پسلیوں اور کوہنی کے بھی زیادہ گیپ نہ بنے اور ہاتھوں کو ایسی پوزیشن میں نہ رکھے کہ دایا ہاتھ بائی ہاتھ کی طرف جا رہا ہو دوڑتے وقت آپ کی دونوں ہتیلیا یا مٹھی کلھے سے تھوڑی تک آتی جاتی رہنی چاہیے اس سے آپ کو ایک صحیح مومنٹ ملے گا اور آپ کی سپیڈ بڑھے گی نمبر دو سانس لینے کی صحیح تقنیک دوستو نورملی جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم فیپڑوں کے اوپری حصے کا استعمال کرتے ہیں اور ہماری بوڈی کو پریابت ماطرہ میں اکسیجن مل جاتی ہے جس سے شریر کی سبھی ایکٹیوٹیز آرام سے ہو پاتی ہے جبکہ ہمارے فیپڑوں کی اکسیجن کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی سکس لیٹر تک ہوتی ہے جب ہم نورملی سانس لیتے ہیں تو آدھا لیٹر ہی اوکسیجن لیتے ہیں اور آدھا لیٹر کاربنڈے اوکسیٹ چھوڑ دیتے ہیں یعنی کی جتنا ہم نے لیا اتنا ہی بہار کر دیا اس کنڈیشن میں اوکسیجن اور کاربنڈے اوکسیٹ کا سنتولن بنا رہتا ہے لیکن جب ہم دوڑتے ہیں تو دوڑتے وقت جلدی جلدی سانس لینا شروع کر دیتے ہیں جس سے فیپڑوں کا اوپری حصہ ہی استعمال ہو پاتا ہے اور جب موہ سے زیادہ سانس کھیچ لیتے ہیں تو کاربنڈے اوکسیٹ کو صحیح سے نہیں چھوڑ پاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں فیپڑوں میں ضرورت سے زیادہ ہوا بھر جاتی ہے جس سے آکسیجن اور کاربنڈے اوکسیٹ کا سنتولن بگڑ جاتا ہے اور پھر اس سے نئی آکسیجن فیپڑوں میں کم آ پاتی ہے اور فیپڑوں کی ماس پیشیوں پر جوڑ پڑھنے لگتا ہے اور اس وجہ سے فیپڑوں کی ماس پیشیت تھک جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بینہ آکسیجن کے باڈی میں لیکٹک ایسٹ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس سے آپ کی باڈی تھک جاتی ہے اور تھک کر آپ کو رکنا پڑتا ہے اس لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے سانس لے اور پوری طرح سے باہر نکالے دوستو دوڑتے سمجھ آپ کو سانس کو گہرا اور لمبا لینا ہے جس سے آکسیجن کی ماترہ ہمارے فیپڑوں میں زیادہ جائے اور ہم ایک ہی سانس میں پانچ سے چھے قدم تک کی دوری تے کر سکے دوستو جتنے اچھے طریقے سے سانس لینا ضروری ہے اتنا ہی اچھے سے سانس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے تو آپ نے جتنی سانس لی اتنی ہی سانس کو چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد میں نئی سانس لے دوستو ہمارے سانس لینے کی سپیڈ ہمارے دوڑنے کی سپیڈ پر نربر کرتی ہے تو اگر آپ دھیرے دوڑ رہے ہو تو سانس لینے کی سپیڈ بھی کم ہونی چاہیے اور اگر آپ تیج دوڑ رہے ہو تو سانس لینے کی سپیڈ بھی تیج ہونی چاہیے نمبر تین سر کی پوزیشن دوستو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کی رننگ کرتے ہوئے کبھی نیچے دیکھتے ہیں کبھی اوپر دیکھتے ہیں تو کبھی دائے بائے نظر گماتے ہیں یہ رننگ کرنے کا بالکل ہی غلط طریقہ ہے رننگ کرتے وقت ہمارا سر ایک دم سامنے کی طرف ہونا چاہیے اگر آپ کا سر نیچے کی طرف جھکا رہے گا یا دائے بائے جھکا رہے گا تو گردن کی ماسپیشیوں میں کھچاو آ سکتا ہے نمبر چار پیرو کی لینڈنگ دوستو یہ رننگ کرنے کا سب سے اہم پہلو مانا جاتا ہے زیادہ تر لوگوں کا رننگ کو لے کر یہ سوال ہوتا ہے کہ پیرو کو لینڈ کراتے وقت پیرو کی لینڈنگ پنجوں کے بل ہونی چاہیے یا پھر ہیل یا ایڈی کے بل زیادہ تر لوگ رننگ کرتے وقت پہلے ہیل کو جمین پر چھوتے ہیں اور پھر پنجے نیچے آتے ہیں لیکن یہ پیرو کی لینڈنگ کرنے کا سب سے غلط طریقہ ہے کیونکہ ہیل جمین پر چھونے کی وجہ سے شریر کا سارا وزن گھٹنوں پر آتا ہے اور اگر آپ لمبے سمیسے اسی طرح سے رننگ کرتے ہیں تو گھٹنوں میں پریشانی آ سکتی ہے اور ایسا ہی پنجوں کو سب سے پہلے لینڈ کرانے پر ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ آپ کا پیر ایک دم سیدھا زمین پر لینڈ ہو ایسا کرنے سے شریر کے سبھی حصوں پر برابر دباؤ پڑے گا اور آپ کو گھٹنوں سے سممندت کوئی سمسیہ نہیں ہوگی اور ساتھ ہی سیمنٹیڈ روڈ پر نہ دوڑے کیونکہ سیمنٹیڈ روڈ بہت ہی ٹھوس ہوتے ہیں اور ان کے ٹھوس ہونے کی وجہ سے اس کا سیدھا اثر آپ کے گھٹنوں پر پڑتا ہے اور آپ کے گھٹنوں میں پرابلم آ سکتی ہے نمبر تین آرام دوستو ہفتے میں سات دن رننگ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے شریر کو ریکور کرنے کے لیے سمجھ بھی دینا چاہیے اس لیے ہفتے میں پانچ دن رننگ کرنا شریر کے لیے اچھا مانا جاتا ہے نمبر چار سہی ڈائٹ رننگ کرتے وقت آپ کے پورے شریر کا ورکاؤٹ ہوتا ہے اور مسلز کو ریکور کرنے کے لیے اچھے ہیلڈی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے رننگ کرنے والوں کو اپنی ڈائٹ میں سبھی پرکار کی دالے انڈے وے پروٹین اوٹس ہری سبجیا ٹماٹر گاجر آدھی اپنی سودھا کے انسار اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے نمبر پاچ ہر دن ایکسٹر دوڑے مان لیجئے اگر آپ آج سے ہی رننگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو پہلے قریب ایک ہفتے تک نارمل دوری تے کرے لیکن جیسے جیسے آپ کا شریر کھلتا جائے روزانہ رننگ کا سمیہ بھی بڑھاتے جائے مان لیجئے اگر آپ شروعات میں دس منٹ رننگ کرتے ہیں تو ہر دن رننگ کرتے وقت ایک آدھ منٹ کا اضافہ کرنے کی کوشش کرے نمبر چھے نرندرتہ رکھے دوستو کوئی بھی چیز دو سے چار دنوں تک کرنے سے پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے کسی بھی چیز میں پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے لمبے سمیہ تک اس کو کرنا ضروری ہے اگر آپ اپنی سپیڈ اور سٹیمنہ بڑھانا چاہتے ہیں تو ہفتے میں کم سے کم پانچ دن رننگ ضرور کریں جس سے آپ کے شریر کے سبھی مسلس ایکٹیو رہیں گے اور روزانہ رننگ کرنے سے پہلے تھوڑی سٹریچنگ بھی کر لیں تاکہ بھاگنے سے پہلے شریر کی سوئی ہوئی ماس پیشیاں پوری طرح سے ایکٹیو ہو جائے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو میں دی گئی جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو دھنیواد